بسم اللہ الرحمن الرحیم چودیس داکت علی شاکر ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے آج ہم جنرل انکوائری اور پرویزنز کی جو چپٹر شروع کیا ہوا ہے چپٹر ٹوٹی فور اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم اس کا سیکشن تین سو پچاس سیکشن تین سو پچاس کے سیکشن تین سو پچاس کے اور سیکشن تین سو پچاس پڑھیں گے اور اس طرح یہ جنرل پرویزنز جو انکوائری اور ٹرائلز کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہم یہ چپٹر جو ہیں جو شروع کیا ہوا تھا اس میں لاسٹ میں جو ہے جو اس کے سیکشنز ہیں ان کی لینگویج کے حساب سے ہم اس کو جنرل نہیں پڑھیں گے کہ وہ میں کہا گیا گیا اور پھر اس کے بعد نیکس چپٹر جو شروع کریں گے اور اس میں میں نے کہا تھا کہ ہم جو رزانہ کے ایشوز ہیں جو جن پہ بہت دورکمنٹ بھی ہو رہی ہے جن میں ججمیٹ لوگ بہت آ رہا ہے ان کو بھی ایک ایک کر کے ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے ایک چپٹر شروع کریں گے اور چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے ساتھ اس کے ہم جو روز مرہ کے ڈیلی کے جو چیزیں ہیں جو کوٹس میں ہوتی ہیں جیسے ڈیل ہوگا رہا ہے ان کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے اب سیکشن تیم سو پچاس دیکھتے ہیں سیکشن تیم سو پچاس کیا ہے سیکشن تیم سو پچاس کہتا ہے ایک کنوکشن اور ایوڈنس پارٹلی رکوڈڈ بائی وان پریزائیڈنگ افیسر اینڈ پارٹلی بائی اینڈر اس میں کہا کے گیا ہوا ہے عمومن پورٹس میں پریزائیڈنگ افیسر جو ہیں ان کے ٹرانسور ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی ایک کیس جو ہے ایک ہی پریزائیڈنگ افیسر کے بعد کمپلیٹ ہو جاتا ہے انہی جیس صاحب کے پاس انہی پریزائیڈنگ افیسر کے ساتھ ایوڈنس جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے وہی آرگومنٹ ہوتے ہیں اور پھر وہی پہ ججمنٹ آ جاتی ہے لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سیشن کورٹ ہے یا کوئی متسٹریٹس کورٹ ہے اور اس کیس میں ان کی جورسڈکشن ہے یعنی وہ کیس کو ٹرائی کر رہے ہیں اور ایوڈنس جو ہے پارٹلی یعنی یا تو کچھ ایوڈنس لکھ لی گئی ہے اور کچھ لکھنے والی رہتی ہے یا اس میں کمپلیٹ ایوڈنس لکھ لی گئی ہے اور وہ انکوائری یا ٹرائیل کا پروسیجر چل رہا ہے اور اس انکوائری اور پروسیجر انکوائری اور ٹرائیل کے پروسیجر میں وہ جلس صاحب جو ہیں وہ سیزیز اس جورسڈکشن ان کی جورسڈکشن نہیں رہتی اور ان کی جگہ پہ کوئی دوسرے جلس صاحب آ جاتے ہیں ان کے سکسیسور آ جاتے ہیں اب جو ایوڈنس باقی رہتی ہے اس کو جو ان کے سکسیسور ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے دکھیں گے یا اگر وہ پہنے کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اسی جو متعلق جو آرگومنٹ سننے کے بعد ہیں اس شہادت کے مطابق اس ایوڈنس کے مطابق اس کا تحصلہ کریں گے یہ بھی ہے کہ ان گواہان کو ان وٹنسز کو وہ ری اگزیمن بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ایک پروائزو دیا گیا ہے کہ جہاں پر یہ سزا جو ہے ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ نے دی ہے یا ایسا ہے کہ جہاں پر مجسٹریٹس ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ نے سزا دی ہے اور اس میں جو اپیل کا پرویزن دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے یعنی جو سزا ہم پروائزو میں جا رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ کنڈکٹ ہوا پارٹلی ایک کورٹ نے ایک میل پریزائیڈنگ افیسر نے کیا پارٹلی جو ہے ایوڈنس دوسرے نے کی پھر اس کے متعلق اس کے اوپر کنوکشن ہو گئی سزا آگئی تو پھر وہاں پہ اپیل پروائیڈ ہے یا نہیں ہے تو اس ایوڈنس پہ جو سزا ہوئی ہے اس کو اپیل میں جا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس ایوڈنس پہ کہ اگر وہ جو ایکیوز پرسن ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں یہ جو پرویجنز اوپر دی گئی ہیں ہم جنرل پرویجنز میں پڑھ رہے تھے ایک سیکشن 346 اور ایک سیکشن تھا 349 جس میں ایک میں پرویجنز سٹے گا دی جاتی ہیں اور دوسرے میں کسی دوسرے مجلسٹیٹ صاحب کے پاس بھیجا جاتا ہے 349 میں ان پرویجنز کا اقلاق ان سیکشنز پہ نہیں ہوگا اب اس میں جیسے ہم نے کہا کہ جب ایک جلسٹ صاحب چلے جائیں گے دوسرے جلسٹ صاحب آ جائیں گے اور وہ ان کی جورسکشن ہوگی تو جب ایک سے دوسرے جلسٹ صاحب کے پاس بھیجا جائے گا پریریزائیڈنگ آفیسر کے پاس بھیجا جائے گا تو پہلے والے کی جورسکشن اس وقت فتم تصور ہوگی کہ ان کی جورسکشن نہیں ہے اور بعد والا جو ہے وہ اس کا سکسیسر ہوگا اور اس کو سکسیب کرے گا یہ ہے سیکشن 350 سمپل ورڈز میں ہم صرف ان کو کرنا جا رہے ہیں اب اس کے بعد سیکشن 350A ہے سیکشن 350A کیا کہتا ہے جیند ان کونسٹیوشن آف بینٹریز جو مجلسٹیوشن کے بینٹریز ہوتے ہیں ان کی کونسٹیوشن جو ہے وہ دی گئی ہے سیکشن 15 اور 16 CRPC کہ اس طرح سے یہ ان کے جو بینٹریز ہیں وہ بنائے جائیں گے تو جب ان کے بینٹریز کونسٹیوٹ کا دیے جاتے ہیں تو کسی جس صاحب نے کوئی آرڈر یا ججمنٹ دیا یعنی کیس سنا گیا اور پھر اس میں آرڈر یا ججمنٹ آ گئی اور وہ آرڈر یا ججمنٹ صرف اس وجہ سے انویلٹ نہیں ہو گئی کہ ان بینٹریز کی تشکیل جو ہے اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور جہاں سے یہ حکم ہوا ہے کہ یہ 15 اور 16 کے تحت ان کی کونسٹیوشن ہوئی تھی اگر وہ 15 اور 16 کے تحت ان کی کونسٹیوشن ہوئی تھی اس میں کوئی ججمنٹ آئی ہے اور ججمنٹ کے دمیان جتنی بھی پروسی بھی ہوتی رہی ہے وہ مجلسٹیٹ صاحب ہاں موجود تھے تو اس طرح کی کوئی ججمنٹ جو ہے چینجیز اور کونسٹیوشن آف بینچیز میں ہونے کے باڑ وہ جو ججمنٹ ہے وہ انویلٹ صرف اس وجہ سے نہیں ہوگی اب سیکشن 351 میں ہے سیکشن 351 کیا کہتا ہے سیکشن 351 کہتا ہے ریٹنشن آف افینڈر اٹینڈنگ کورٹ اب کورٹ کی پروسیڈنگز جاری ہیں کوئی شخص کورٹ میں پیش ہوا ہے وہ سمن کر کے بلایا گیا ہے وہ گرفتار نہیں ہے خود آیا ہے کوئٹ اس انکوائری یا ٹرائل کے مقصد کے تحر اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو کوئٹ اسے ڈیٹین کر سکتی ہے یعنی نہ وہ سمندہ ہے نہ وہ گرفتار ہے آرڈی آرڈی اریسٹڈ نہیں ہے کسٹڈی میں پیش نہیں ہوا بیسے پیش ہوا ہے لیکن اگر یہ کوئٹ سمجھتی ہے کہ میں نے یہ کاؤنیزنس لی ہوئی ہے کیس میں اور اس کے اوپر جورسلکشن ہے اور وہ سمجھتی ہے کوٹ کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے تو اس کو ارسٹ کیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ آرڈی ارسٹڈ نہیں تھا اس کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے یہ ہے سیکشن سری فیفٹی وان سیکشن سری فیفٹی ٹو جو ہے کورس تو بی اوپن کورس تو بی اوپن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ یہ کورس بنائی جائیں گی وہ اوپن کورس ہوں گی اوپن کورس ہوں گی مطلب کیا ہوگا کہ جو جنرل پیپل ہیں جو عام لوگ ہیں جو عمام ہیں ان کی ایکسیس ہوگی وہ پرسیڈنگز کو دیکھ سکیں گے یہ نہیں ہے کہ وہ کورس جو ہیں وہ بند ہوں گی یا ان کی کاروائی جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکے گا یہ اوپن کورس ہوں گی اور کوئی بھی انکوائی یا کوئی بھی ٹرائل ہو رہا ہے تو جو عام لوگ ہیں ان کی وہاں تکرسائی ہوگی مگر اس میں ایک چیز ہے کہ اگر کسی سٹیج پہ کورس یہ سمجھتی ہے پریزائیڈنگ افیسر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کسی شخص کو اس کورس سے باہر رکھنا ضروری ہے یعنی کسی ایسی مقصد کی وجہ سے کسی ایسی چیز کی وجہ سے کہ اس شخص کا کورس میں رہنا نامناسب ہے تو جو پریزائیڈنگ افیسر ہیں وہ اس شخص کو اس کورس سے باہر نکال سکتے ہیں یعنی یہ ایک پروائزو آ جائے گا جو یہ ایک ایک سیکشن آ جائے گی ادروائز یہ کورس جو ہیں اوپن ہوگی اور عام لوگوں کو وہاں تک جانے کی جورسٹکشن ہوگی آج یہ تین چار سیکشن جو تھے ان کو پڑھ کے ہم نے یہ چپٹر کمپلیٹ کیا ہے اب ہم نئے چپٹر کے ساتھ اور اس طرح سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم جو روٹین کی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کاملی جو کاملی یوز ہو رہی ہیں ان کے مطلب نئے لیکچر کے ساتھ خاضر ہوں گے اس وقت تک اجازہ بیجئے بہت زیادہ کاملی